موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجارت کے اسلامی اصول اس پروگرام میں آپ سبی کا استقبال ہے آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں معاشی جد و جہد کی اہمیت اور قصب و کمائی کی فضیلت اسلام نے جہاں ہمیں حصول رزق کے مختلف اسباب بتلائے ہیں وہیں حصول رزق کے لیے جد و جہد کرنے کا محنت اور مشقت کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے اللہ نے اپنی زمین میں ہمیں نکلنے کا حکمتہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز جمعہ پوری کر لی جائے تو تم اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو قرآن مجید کی آیتِ کریمہ دراصل حصولِ رزق کے لیے تلاشِ رزق کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کی روحِ زمین میں پھیلنے کا وہ عظیم الشان ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو گویا کی معاشی جد و جہد کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے انسان اپنے اولاد کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنی دنیا کے لیے کمانا چاہتا ہے اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے روحِ زمین میں پھیلنے کا حکمتہ فرمایا ہے اور محنت اور مشقت کے ذریعے سے اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے سورة الملک کے اندر اشارت فرماتے ہوئے کہا وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النِّشُورِ کی اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے پوری زمین کو مسخر کر دیا ہے اسی لئے باری تعالی نے حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا زمین کے مختلف علاقوں میں اس کے مختلف راستوں میں تم نکل پڑو اور اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ کیونکہ تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے محترم ناظرین اکرام یہ آیتِ کریمہ اللہ رب العالمین کے اس روح زمین میں تلاشِ رزق کے لئے نکلنے کے اور اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیلنے کا ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے گویا کہ دینِ اسلام ہمیں اور آپ کو روزی کے لئے محنت کرنے کا حکم دیتا ہے جد و جہد کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لئے اپنی محنت اور اپنے وقت کو لگانے کا حکم عطا فرماتا ہے اس لئے اللہ کی روزی کو پانے کے لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر حصولِ رزق کے لئے محنت کرے مثال کہی جاتی ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لئے محنت کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے قرآنِ مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انسان جس چیز کے لئے مشقت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ جاتا ہے جس کے لئے وہ نکلتا ہے اگر کوئی آدمی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اسے اپنی روزی سے مالا مال فرماتا ہے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حصولِ رزق کے لئے محنت کرے حصولِ رزق کے لئے اللہ رب العالمین کی سروع زمین میں نکلے وہ انسان جو معاشی جد و جہد کے لئے اپنے بچوں کی پرورش اور ان کے ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لئے نکلتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے اپنی محنت اور اپنی زندگی لگاتا ہے اپنے قیمتی وقت کو صرف کرتا ہے تو اسلام نے اس عمل کو جہاد کے برابر قرار دیا ہے جہاد ایک عظیم الشان انسان سواب کا عمل ہے محترم ناظرینِ کرام معاشی جد و جہد کرنے کو اسی لئے اسلام نے جہاد کے برابر قرار دیا ہے وہ انسان جو روزی کو کمانے کے لئے محنت اور مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لئے اور ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے روزی کی خاطر اس کائنات میں محنت اور پسینہ بہاتا ہے اور اپنے قیمتی اوقات کو لگاتا ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد قرار دیا ہے یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں تبرانی کی روایت ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا بعض صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ انتہائی محنت اور مشقت کر رہا ہے اس کے بدن سے پسینہ بہ رہا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ لو کانا آذا فی سبیل اللہ کی اگر اس کی یہ محنت اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے ہوتی اللہ کے دین کی خاطر جہاد کے لئے ہوتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بہت پیاری نصیحت کی آپ نے بیان فرمایا انکانا یسعہ علیہ ولدہی صغارا فہوا فی سبیل اللہ کی اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لئے اور ان کی دیکھ ریک کے لئے ان کی روزی کے لئے خون پسینہ بہا رہا ہے تو یہ بھی جہاد کا کام ہے وَإِنْ قَانَ خَرَجْا عَلَىٰ عَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ قَبِیرَيْنِ فَہُوا فی سبیل اللہ اور اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لئے ان کے روزی روٹی کے لئے یہ پسینہ بہا رہا ہے تو یہ بھی جہاد کا کام ہے وَإِنْ قَانَ خَرَجْا عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفْفُهَا فَهُوا فی سبیل اللہ اور اگر وہ اپنے نفس کو پاک دامن بنانے کے لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لئے یہ پسینہ بہا رہا ہے تو یہ بھی جہاد کا کام ہے وَإِنْ قَانَ خَرَجْا عَلَىٰ نَفْخَرَتًا فَهُوا فی سبیل الشیطان اور اگر وہ لوگوں کو دکھلانے اور فخر و مباہات کے لئے اس کام کو انجام دے رہا ہے تو یہ جہاد کا کام نہیں بلکہ شیطان کا عمل ہے محترم ناظرین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں حصول رزق کے لئے معاشی جد و جہد کرنے کا حکم دیتی ہے محنت کر کے کھانے کمانے کا اور روزی کو پانے کا حکم دیتی ہے بیکار بیٹھنے سے منع کرتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی پرورش کے لئے ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے روزی کو محنت سے حاصل کرنے کو جہاد پرار دیا ماں باپ کی خاطر اس دنیا میں خون پسینہ ایک کر کے محنت کر کے کمائی حاصل کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا وہ انسان جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنے کے لئے اور بچانے کے لئے اپنا پسینہ بہاتا ہے روزی کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد قرار دیا اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اپنی اولاد کے لئے حصول رزق کے تعلق سے جو محنتیں ہو رہی ہیں وہ محنتیں جہاد جیسے عظیم الشان عمل کے برابر ہیں اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے معاشی جد و جہد کرنے کو بیوی بچوں کے لئے کمانے اور ان کی پرورش ان کے کھانے ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے کے لئے محنت اور مشقت کرنے کو افضل القصب سب سے بہترین کمائی قرار دیا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ دینار جسے آدمی اپنے بال بچوں پر خرش کرتا ہے اور وہ دینار جسے اپنے ساتھیوں پر خرش کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سب سے افضل دینار وہ ہے جسے انسان اپنے بیوی اور بچوں پر خرش کرتا ہے حضرت ابو قلابہ جو حدیث کے ایک راوی ہیں وہ اس حدیث پر تفسرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں بادع بالعیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بال بچوں سے ابتدا کی ہے بچوں کی ضروریات کے لیے محنت کرنے سے ابتدا کی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے بڑا عجر اور ثواب کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کما کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے تاکہ انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہونا پڑے اور دنیا میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو سکیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمیں اور آپ کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنی اولاد کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت اور مشقت کر کے حاصل کرتا ہے اور اس کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے اسلام نے بیکار بیٹھنے سے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے بیکار ٹائم پاس کرنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے گھر میں بیٹھنے سے اللہ پر توقل کرنے سے ہمیں اور آپ کو روزی نہیں ملے گی بلکہ اسباب کو اختیار کرنا ہوگا اللہ کے بتائے ہوئے وصول اور ضابطے کے مطابق اللہ کی روح زمین میں نکلنا پڑے گا وصول رزق کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سب سے بہترین کمائی اس کمائی کو قرار دیا ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو محنت کی کمائی ہو پسینے کی کمائی ہو قصب معاش کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کو سب سے بہترین کمائی قرار دیا ہے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے بیان فرمایا مَا أَكَلَ أَحْدٌ تَعَامًا قَدْتُو خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَاكُلَ مِّنْ عَمَلِ يَدَئِهِ کہ تم میں سے جو آدمی اس روئے زمین میں اللہ رب العالمین کی نعمت کو اس کی دی ہوئی غزہ کو کھاتا ہے اس میں سب سے بہترین غزہ وہ ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس کو وہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے مشقت کر کے حاصل کرتا ہے جد و جہد کر کے حاصل کرتا ہے اس کے راستے میں خون اور پسینہ بہاتا ہے اپنے قیمتی وقت کو لگاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محنت سے کمانا پسینہ بہا کر کے اللہ کی روزی کو حاصل کرنا اللہ کی روزی کے حصول کے لئے جد و جہد اور مشقت کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ دَعُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ کی اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے ان کی روزی کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ محنت کرتے تھے ان کی روزی کا یہ ذریعہ تھا کہ وہ مشقت کرتے تھے اور جد و جہد کرتے تھے ہم جب تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آپ نے خود اس راستے میں محنت کی ہے آپ کے صحابہ نے اس راستے میں محنت کی ہے بیکاری اور کسل مندی کے ذریعے سے حصول رزق کو اپنی زندگی کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا ہے بلکہ محنت اور مشقت کے ذریعے سے اور جد و جہد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے تگو دو کی ہے آپ کے صحابہ نے تگو دو کی ہے سمندری سفر کیے ہیں سہرہ اور ریگستان کے سفر کیے ہیں مختلف علاقوں میں تجارتی اسفار کیے ہیں صحابے کرام اپنی تجارتوں کے لیے نکلا کرتے تھے بازاروں میں جایا کرتے تھے اپنے پیٹ پر گٹھر لات کر ڈھویا کرتے تھے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وصول اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے سخت ترین محنت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا صحابے کرام سے کہ اللہ کے راستے میں جب تمہیں صدقہ اور خیرات کرنا ہو اور تمہارے گھروں میں پیسے نہ ہوں استطاعت اور طاقت نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی زمین میں نکل جاؤ روزی کماؤ محنت اور مشقت کرو اپنے پیٹ پر بوجھ لا دو اور اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہو اسے خود کھاؤ اور اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو محترم ناظرین اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں محنت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے سے منع فرمایا ہے ایک آدمی جو بیکاری کی زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے بھیک ماغتا ہے گدہ گری کا پیشہ اختیار کرتا ہے اسلام نے اس سے سخت منع فرمایا ہے اور ایسے لوگوں سے اسلام نے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے جو بیکاری کی زندگی گزار کر کے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے کہ وہ آدمی جو دنیا کے اندر گدہ گری کرتا ہے بھیک ماغتا ہے اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو چاہیے جو بیکار کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی کے لیے اپنی دنیا کے لیے روزی کو کمانے کے لیے محنت اور مشقت نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کے بیکار عمل سے جو ان کی زندگی میں بھیک ماغنے پر انہیں مجبور کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں صحیح بخاری میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَأَيَّا خُدَ أَحْدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ أَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَيَّاتِيَا رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ فَعَاتَاهُ أَوْ يَمْنَعَهُ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری چان ہے اگر تم میں سے ایک آدمی اپنی رسی لے کر کے نکلتا ہے اور اپنے پیٹ پر لکڑیاں کاٹ کر کے بوجھ ڈھوتا ہے اور اس کے ذریعے سے روزی حاصل کرتا ہے تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی آدمی کے سامنے جائے اپنے ہاتھ کو پھیلائے وہ آدمی اسے کچھ دے دے یا اسے اپنے دروازے سے بھگا دے اسے دینے سے منع فرما دے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی اپنے پیٹ پر بوجھ لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے محنت اور مشقت کر کے اللہ کی روزی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک ماغے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکمتہ فرمایا ہے کہ ہمیں روزی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ اس زندگی میں محنت اور مشقت کر کے حصول رزق اور روزی کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے سننے نسائی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَنْ يَضْمَنُ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةِ کہ تم میں سے کون ہے وہ آدمی جو میرے لئے صرف ایک بات کی زمانت لے گا تو اسے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانت لیتا ہوں اس بات کی جسے آپ مجھے زمانت کے طور پر دینا چاہتے ہیں تاکہ مجھے جنت مل جائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے کہا اللہ يسأل الناس شیعہ کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے جنت حاصل ہوگی اللہ رب العالمین کی نعمت اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے انسان قیامت کے دن بہرہ اندوز ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے لوگوں کے سامنے بھیک ماغنے کے لیے کھڑا نہ ہو لوگوں کے سامنے سوال کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام حدیثیں آپ کے یہ تمام ارشاداتِ عالیہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ روزی کمانے کے لیے سخت محنت کرے روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرے اور اس دنیا کے اندر بھیک ماغنے کو سوال کرنے کو اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے بیکار میں پھیلانے کو اپنی عادت اور اپنا پیشہ نہ بنائے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیکاری اور کام نہ کرنے والے لوگوں کی مضمت کی ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ جو بیکار بیٹھے رہتے تھے اور کاروبار نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کام سے سخت طور پر منع فرماتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے ایک دفعہ بعض لوگ ان کے پاس آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا من انتم تم کون سے لوگ ہو کہاں سے آئے ہو تو ان لوگوں نے جواب دیا نحن المتوکلون ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں اپنی روزی کے سلسلے میں اللہ پر تقیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں ہمارے گھر میں ہماری روزی اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچائی جائے گی ہم اس پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا قذب تم ما انتم متوکلون تم لوگوں نے جھوٹی بات کہی ہے تم اللہ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہو انما المتوکل رجل القا حبتا فی الارض وتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا تو صرف وہی انسان ہو سکتا ہے جو زمین میں دانہ ڈال دے اور اللہ پر توقل اور اعتماد کرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس واقعے کے ذریعے سے اس بات کا پیغام دیا کہ روزی کے حصول کے لئے صرف اور صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اللہ پر توقل کا مظاہرہ کرنا یہ مومن کا شعار نہیں ہے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرے آدمی کو چاہیے کہ محنت اور مشقت کرے آدمی کو چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ کی روزی کو پانے کے لئے اپنی زندگی کو اپنے وقت کو لگائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ میری روزی بغیر محنت اور بغیر مشقت کے میرے گھر میں آ جائے گی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے یہ نادان آدمی ہے یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے کیا تم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور آپ کا یہ پیارا فرمان نہیں سنا جعلہ رزقی تحت زل رمحی کہ میری روزی اللہ رب العالمین نے نیزوں کی انیوں کے سائے میں بنا دیا ہے یعنی انسان محنت اور مشقت کرے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اس دنیا میں اپنے وقت کو لگائے اور اس کے ذریعے سے انسان کو اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی روزی ملے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ پر توقل کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کریں وہ اسباب جو اسلامی شریعت نے حصول رزق کے لیے مقرر کیا ہے وہ اسباب جو اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے روزی کو پانے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم حصول رزق کے لیے محنت کریں جد و جہد کریں بیکاری کی زندگی نہ گزاریں اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کی نعمت روزی کی شکل میں پانے کے لیے اپنے پسینے کو بہائیں اللہ کی زمین پر نکلیں اللہ کی زمین پر پھیل جائیں اور اللہ رب العالمین کی روزی کو تلاش کریں تب جا کر کے ہم اور آپ اس دنیا میں اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں توقل کرنے والے اور صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والے اور اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں یقین اور اعتماد رکھنے والے مسلمانوں میں سے ہوں گے اللہ کے بندوں میں سے ہوں گے ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہوالعزیز اگلی نشست میں بقیہ باتیں ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ